برحمہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وآلہlich خواص حضرت اے حبیب اللہ ہم منصوبات کے بحث پڑھ رہے تھے آج ہم منصوبات میں مستصناھ کے بحث پڑھیں گے چونکہ ہم تمیز تھک مکمل پر چکے تھے مستصناھ کا معنی اصل میں فیرنا یا روکنا ہوتا ہے اس کے مختلیف قائدیں ہوتے ہیں اس میں ہم نے متعدد سے نکالا جاتا ہے یہ بھی ہوتا ہے اور مستصنات کو مستصنا میں نے اوپر مقدم کرنا یہ جو ہے جائز ہے اور یہ درست نہیں ہے نا کہ شئے مستثنہ جو ہے وہ متعدد ہو جائے بغیر آتف کے بغیر آتف کے مستثنہ متعدد نہیں ہو سکتا اس لیے کہ مستثنہ جو منصوب ہوتا ہے کوئی بھی ایک مستثنہ جو منصوب ہے وہ مفعول سے تشبیح کے بنیاد پر ہے پہلا جو بھی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ مفعول سے تشبیح کے بنیاد پر پہلا والا مستثنہ مال دیجئے کہیں پر مستثنہ کیا ایک سے اگر زیادہ ہے تو پھر پہلا والا جو ہے مفعول کی تشبیح کے بنیاد پر وہ تو منصوب ہے لیکن دوسرا والا بھی صرف تشبیح مفعولیت کے بنیاد پر ہے ایسا نہیں ہے یعنی سیدھی سی بات جب مستثنہ ایک سے زیادہ ہونا تو بغیر آتف کے آپ نشب نہیں دے سکتے جیسی یہ نہیں کہہ سکتے جان القوم اللہ زیدن اللہ زیدن بغیر واو کے اللہ عمرن نہیں کہہ سکتے واو لانا پڑے گا پیچھ میں ٹھیک ہے جان القوم اللہ زیدن اللہ عمرن کہا جائے گا عطف کے ساتھ تو یہ اصل میں جو منصوب ہوتا ہے وہ مفعول سے تشبیح کے بنیاد پر ہی ہوتا ہے عبارت پڑھتے ہیں المستثنہ فصلو المستثنہ لفظ کہہ رہے ہیں کہ مستثنہ اس لفظ کو کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے اخوات کے بعد ذکر کیا جائے تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ جو اللہ اور اس کے اخوات کے والا ہے وہ اس کی طرف منصوب نہیں ہے جس کی طرف اللہ اور اس کے اخوات سے پہلے والا منصوب ہے یعنی اللہ اور اس کے اخوات پہلے والا منصوب ہے اب اس کو ہم آگے سمجھیں وہ ہوا علا قسمینی اور یہ کتنے قسموں پر ہے یہ دو قسموں پر ہوتا ہے ایک متشل ہے متشل اور ایک منقطع یاد رکھئے تو متشل کیسے کہتے ہیں وجہ حسر اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ مستثنہ جو ہے یاد تو مستثنہ منہوں میں داخل ہونا معلوم ہوگا استثنہ سے پہلے یعنی الگ کرنے سے پہلے یا معلوم نہیں ہوگا اگر معلوم ہے تو اس کو مستثنہ یہ متشل کہتے ہیں معلوم نہ ہو تو منقطع کہتے ہیں تو اس سے تعریف بھی سمجھ میں آگئے کہ مستثنہ متصل وہ ہے جس کو متعدد سے نکالا گیا ہے اللہ اس کے اخوات کے ذریعے اب مثال سے ہم پورے بار سمجھتے ہیں جیسے جان پہلے مستثنہ کی تعریف کو اسی مثال سے سمجھتے ہیں یہاں پر مستثنہ جو ہے وہ زید ہے اب دیکھیں پہلے لائن میں مستثنہ جو ہے وہ کیا ہے زید ہے جا انگل قوم اللہ زید اب مستثنہ کی تاریف دیکھیں جس کو لفظ اللہ اور اس کے اخوات کے بعد ذکری کیا جائے تو جان قوم اللہ کے بعد کیا ذکر کیا گیا زید کیوں اب کہہ رہے ہیں کہ تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس کی نسبت اس کی طرف نہیں ہے جس کے طرف ماقبل کے طرف جس کے نسبت ماقبل کے طرف کیے گئی ہے یعنی قوم کی زید کی نسبت قوم جس کے طرف منصوب ہے اس کے طرف نہیں یعنی جان قوم قوم تو آگئی اللہ زیدہ زیدہ نہیں آیا تو زید اللہ سے پہلے قوم کی نسبت مجید کی طرف ہے آنے کی طرف ہے لیکن اللہ کے بعد جو زید ہیں اس کی نسبت آنے کی طرف نہیں یعنی زید نہیں آیا تو تعریف امید آپ سمجھ گئے ہوں گے یعنی یہ بتانے کے لئے لائے جاتا ہے کہ اس کی نسبت یعنی اللہ کے بعد والے کی نسبت یعنی زید کی نسبت اس کی طرف نہیں ہے جس کے طرف اللہ سے پہلے والے کی نسبت ہے یعنی قوم کی نسبت ہے یعنی جہانی میں مجید یعنی قوم تو آ رہی ہے لیکن زید نہیں آیا تو زید کی طرف آنے کی بات منصوب نہیں ہے بلکہ قوم کے طرف آنے کے پر منصوب ہے امید آپ تعریف سمجھ گئے اور دوسری بات انہوں نے کہا متشل جسے یعنی جسے متعدد سے نکالا گیا ہو اللہ اور اس کے اخوات کے ذریعے سے دیکھ قوم جو ہے نا متعدد افراد سے بنتا ہے تو اللہ کے بعد اللہ کو لا کر زائد کو اس سے الگ کر دیں یعنی اس قوم کی اس کمیٹی سے زائد کو نکال دیں تو یہ کیا ہے جسے نکالا گیا ہے وہ متعدد سے اللہ اور اس کے اخوات کے ذریعے تو اس کو نکالا گیا ہے نا متعدد سے چند سے اس کو نکالا گیا تو یہاں پر متشل آپ کو سمجھ میں آگئے منقطع جو ہے ہاں منقطع جو ہے وہ اللہ کے بات ذکر ہوتا ہے اس کے اخوات کے ساتھ لیکن اس کو نکالا نہیں چاہتا متعدد سے کیونکہ وہ پہلے متعدد میں داخل ہوتا ہی نہیں متسنا منہوں میں داخل ہوتا ہی نہیں جیسے کہ کسی نے کہا جان قوم آگئے لیکن گدھا نہیں آیا تو ایک بات بتئی گوش دراز یعنی گدھا نہیں آیا تو ہمار جو ہے گدھا یہ قوم میں داخل ہوتا ہے کیا کبھی بھی کوئی انسان اپنی کمیٹی میں گدھا کو شامل کرتا ہے کوئی کہتا بھاری آج شام میں ہمارے مشورے ہونے والے جس میں محل کے کچھ لوگ آئیں تو کیا وہ یہ کہتا اس میں گدھا بھی شامل ہو یہ نہیں ہوتا ہے تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں تو کبھی بھی کوئی انسان تو یہ نہیں کہتا مشورے میں کبھی خیال بھی نہیں آیا تک کہ مشورے میں آرہا ہے کون گدھا اس سے مستثنہ مختصر اور مختصر کے بھی تاریخ آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی کہ مستثنہ مستثنہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں جس کو نکالا گیا یعنی جان قوم اللہ زیدن میں زید مستثنہ ہے اور قوم جو ہے مستثنہ منہ کیونکہ قوم سے ہی ہم نے زید کو خارج کیا اور اللہ یہ یہ استثنہ ہوتا ہے یا جو بھی اللہ کے اخوات ہے اسے استثنہ کہتے ہیں تو مستثنہ متشل کے تعریف ہم نہیں دے آپ کو اس سے سمجھ میں آگئی ہوگی کیا کہہ رہے ہیں جس متعددس سے نکالا گیا اللہ اور اس کے اخوات کے ذریعے اسے متشل کہتے ہیں اور جس اللہ اور اس یعنی پہلے سے داخل ہو استثنہ سے پہلے بھی داخل ہو تو اسے متشل کہتے ہیں اور جو داخل نہ ہو اسے منقطع کہتے ہیں یہ تعریف بیس میں شامل ہوگئی اسی بات سے اور اس کے مثال یعنی پہلے سے شامل ہو جان القوم اللہ زید زید دیکھئے قوم میں پہلے سے شامل تھا کیونکہ قوم جب کہتے ہیں تو گدھر یا گوش دراز جسے کہتے ہیں تو وہ پہلے سے قوم میں شامل نہیں ہوتا تو یہ بات سمجھ میں آگئے ہوگئے اچھا متعدد سے نکالا گیا ہو کوئی کہہ سکتا وہ متعدد کیا تو وہ چاہے لفظن ہو یا تقدیر ہو یا لفظن دیکھئے متعدد ہے تو اس سے نکال دیں یا تقدیرن کے مثال ما جانی اللہ زیدن یہاں پر تقدیرن نکالا گیا تو اسی طرح قیاس کر لیں باپی پر عبارت دیکھ لیں وَهُوَ عَلَى قِسْمَينِ یہ دو قسموں پر ہیں یعنی اس کی دو قسمیں مُتَشِلُون مُتَشِل وَهُوَ مَا اُخْرِگَ عَن مُتَعَدَّدٍ بِاللَّ وَأَخْوَاتِيَا مُتَشِلُ وہ ہے جسے متعدد سے نکالا گیا ہو اللہ اس کے اخوات کے ذریعے نحبو جیسے جان القوم اللہ زیدن وَمُنْقَتِعُون اور مُتَسْنَ مُتَسْنَا کے دوسرے قسم جو ہے وہ مُنْقَتِع ہے وہو المذکور بعد اللہ یعنی مُنْقَتِع اس مراد یعنی اس قسم کا نام مُتَسْنَ مُنْقَتِع وہ مذکور ہو اللہ کے بعد وَأَخْوَاتِيَا اور اس کے اخوات میں سے کسی کے بات وَأَخْوَاتِيَا مُخْرَجِن اَنْمُتَعْدَدِن اور اسے متعدد سے نکالا نہ گیا ہو لِيَعْدَمِ دُخُولِهِ فِي الْمُستَسْنَ کیونکہ وہ مُستَسْنَ میں داخل نہیں تھا اس کے متعدد سے نہیں نکالا گیا کیونکہ وہ مُستَسْنَ مِنْهُم میں داخل نہیں تھا یا اس کے داخل نہ ہونے کے ویسے مُستَسْنَ مِنْهُم اتنی بات اب بیند آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اچھا اب یہاں سے آئے کہہ رہے وَأَعْلَم اَنَّا اَعْرَاب المُستَسْنَ سے ایک بات بتانا چاہیے کہ مُستَسْنَ اَعْرَاب کتنے ہیں تو یاد رکھیں اس کے اعراب چار قسموں پر آتے ہیں تو اے اعراب جو ہے یا پھر اس طرح ہونے کے منصوب یا پھر آمیل کے اعتبار سے یا پھر ایک جگہ ایسا ہو کہ منصوب بھی پڑھ سکتے آپ اور مآمیل کے تواس بھی پڑھ سکتے چوتھ مآمیل میں ایسا ہے کہ آپ مجرور پڑھیں گے تو یہ چار قسمیں ہوگی تو یہاں پر پڑھتے ہیں مغالم اعراب مستثنہ اعراب سامن کہہ رہے ہیں کہ واضح رہے ہیں مستثنہ کے جو اعراب اس کے چار قسمیں چار قسموں پر منحصر اگر متصل ہو اگر وہ متصل ہو اللہ کے بعد ہو کلام موجب میں ہو یا پھر منقطے ہو اب آپ کہیں گے موجب کیا ہے منقطے تو آپ سمجھ گیا ہو جس جو ہے وہ پہلے سے مستثنہ منو میں داخل نہیں ہوتا تو اس لئے اس کے مستثنہ منو سے نکالا نہیں جاتا اس کو مجب کیا ہے دیکھیں اس کے لفظ پہ غور کیجئے موجب تو موجب جس میں نفی نہیں استفام یہ تین چیز نہ پا جائے اسے موجب بولتا ہے اب یہ ہی اگر ان تینوں میں سے کچھ پا لیا گیا تو غیر موجب ہو جائے تو یاد رکھیں یعنی جس میں نفی بھی نہ ہو نہیں بھی نہ ہو استفام بھی نہ ہو تو اگر متصل ہو تب اللہ کے بعد کلام موجب میں متصل کیسے کہتے جس جو ماں قب پہلے بھی کیا تھا مستثنہ منو میں شامل تھا اور اس سے اس کو نکالا گیا تب پھر متصل ہوتا تو متصل ہو کون مستثنہ مینہ کیا ہو مستثنہ کیا ہو متصل ہو یعنی پہلے جو ہے وہ متعددر میں یعنی اس میں داخل ہو اور کلام موجب میں یعنی اس میں نفی نہیں استفام نہ یہ دو شرط یہاں پر پہلے لگا یا پھر اگر منقطے ہو یا پھر منقطے ہو تو منقطے کیسے کہتے ہیں کمامر جیسے کہ گزر گیا تو وہ ہی کہہ رہے کہ منقطے کی تعریف آپ نے پیچھے پڑھ لی یعنی کہ جو پہلے سے مستثنہ مینہو میں داخل نہ ہو یا پھر مستثنہ مستثنہ مینہو پر مقدم یعنی مقدم مستثنہ مینہو پر مستثنہ یعنی مستثنہ پہلے آ گیا مستثنہ مینہو بعد میں یعنی جس سے آپ نے پڑھا جان قوم اللہ زید یہاں پر تو دیکھئے قوم پہلے آ گیا زید بعد میں لیکن کہیں پر ایسا بھی ہو گیا کہ زید پہلے آ گیا اور قوم سب سے آخر میں یعنی جان اللہ مثال دے رہا ہوں جان اللہ قوم کبھی ایسا ہو گیا تو ایسی صورت میں یعنی مستثنہ مینہو بعد میں ہو گیا مستثنہ ہی پہلے آ گیا زید پہلے آ گیا قوم بعد تو اس طرح سے در پھر کیا ہوگا اس کے علاوہ بھی اور جیسے کبھی یا پھر کہہ رہے ہیں خلا آ جائے عدا آ جائے ما یہ سب آ جائے تو منصوب ہو اتنی اس کو یاد رکھنا بہت ضروری اس کو تو اگر متصل ہو تو اللہ کے بعد کلام موجب میں ہونا چاہیے یا پھر منپتے ہو یا پھر مستثنہ مستثنہ منہو سے پہلے آ جائے یہ تین صورت ٹھیک ہے اس کے بعد واقعی باقی تو ایزی ہے خلا آ دا ہو ما خلا ما آ دا لیسا لائکن ہو تو منصوب ہو اب اس کو ایک ایک کر کے سمجھیں اور اللہ کے بعد کلام موجب میں ہو ایک صورت او منقطہ یا پھر منقطے ہو کمہ مرہ جیسا کہ آپ نے تعریف پڑھ لی دوسری صورت او مقدمن علی المستثنہ منہو یا پھر مستثنہ مستثنہ منہو پر مقدم ہو تیسری صورت نا حبود اب ان تینوں کے مثال دے رہے ہیں جیسے ما جانی اللہ زیدن احد یہ جو ہے مستثنہ منہو مستثنہ پر مقدم ہو جا مستثنہ منہو اس کے مثال دے ما جانی ما جانی اللہ زیدن احد میرے پاس نہیں آیا کوئی سوائے زید کے یہاں پر احد سے زید کو نکالا گیا تو احد کو ما جانی کے بعد ہونا تھا لیکن یہ زیدن کے بعد یعنی مستثنہ منہو بعد میں ہے مستثنہ زید سے احد مستثنہ منہو اور زید کیا ہے مستثنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ سے پہلے احد ہو لیکن وہ کیا جس طرح قوم پہلے تھا لیکن یہ قوم پہلے لکھا ہوا تھا تو یہاں پر ایسے ہی احد کو بھی ہونا چاہیے لیکن احد زید کے بعد تو ایسی صورت میں بھی زید جو مستثنہ ہے وہ منصوب ہوگا اب کہیں اوکان بعد خلا وعد وعد کری یا پھر خلا کے بعد ہو اور عدا کے بعد ہو اندل اکثر اکثر کے نزدیک دیکھیں یہ جو اکثر کے نزدیک ہے نا ایک بات کے طرف اشارہ ہے کہ یہاں پر اختلاف ہے اب اس کو چھوڑتے اختلاف کو اس کو لاش میں ذکر کر لیں گے عبارت ختم ہونے کے بعد اگر مستثنہ ہو جیسے کہ اس کے مثال دریں مثال کہ میرے پاس قوم آئی قوم آئی خلا زیدن زید کو چھوڑ کر اسی طرح ما آدھ زیدن لیس زیدن لائکون زیدن تو اس طرح سے آپ باقی سب پر بھی اس کو پیاس کر لیں ٹھیک ہے کہ نہ منصوبا تو ان صورتوں میں کیا ہو گا اب اس کو چاہے تو آپ پانچ صورت بنالیں یا چار صورت بنالیں یعنی ما خلا سے الگ کر لیں یا خلا آدھ کے ساتھ بھی اس کو شامل کر لیں تو چار صورت خیر ان چار صورتوں میں کیا یہ منصوب ہوں ایک بات اچھا میں نے کہا تھا اختلاف کی طرف یہ اشارہ ہے بعض میں کیونکہ کہا ہے یہاں پر ما خلا نے کہا ہے کہ یہاں پر جر دینا چاہیے ان دونوں تو یہاں پر بعض کے قول سے اتراز کرتے ہوئے ان دل اخصر نہ دی تاکہ اختلاف کے طرف بھی اشارہ ہو جائے اب آگے ہم دیکھتے ہیں منصوب کانا منصوب کے بات سے تو اگر کہہ رہے ہیں مصنوب کہہ رہے ہیں اگر اللہ کے بعد کلام غیر موجب میں ہو اللہ کے بعد مستثنہ جو ہے کلام غیر موجب میں ہو جیسے کہ دیکھئے زید کیا ہے بار بار میں اس یہ بتا رہوں کہ عام طور پر بچے مستثنہ مستثنہ میں ہو نہیں سمجھ زید مستثنہ ہے اور کلام غیر موجب غیر موجب کون ہو گیا موجب کون تھا جس میں نہیں نفی استفحام نہ ہو تو غیر موجب کون ہو جس میں نفی نہیں استفحام ہو اسی کو آگے مسلم بتا رہے ہو اور کلام غیر موجب ہر وہ کلام ہے جس میں نفی ہو یا پھر نہیں ہو یا پھر استفحام ہو یہاں پر اور بولے تو مناسب زیادہ نہیں لگ رہے اس لئے میں نے یا کا ترکمہ کیا تو صورت کیا ہے یہ دوسری صورت ہے آپ کی آپ پڑھ رہے مستسنہ کی پہلی صورت منصوب والی ہو گئے کہہ رہے ہیں اگر اللہ کے بعد ہو اکلام غیر موجب میں پہلے میں کلام موجب ہو تو یہ بات متصل کی ہو رہی ہوگی منقطے میں شریف منصوب والی صورت ہے تو کیا کہیں کہ اگر مستسنہ متصل ہو اور اللہ کے بعد کلام غیر موجب میں ہو اور مستسنہ من ہو کیا ہو مذکور ہو تو اس میں دو صورت جائز ہے کون کو نصب بھی پڑھ سکتے ہیں اور بدل بھی پڑھ سکتے ہیں بدل کے سے جو اس سے پہلے ہے تو عبارت دیکھئے ہر وہ بھی ذکر ہونا چاہیے تین چاہتے کیا ہے اللہ کے بعد ہو کلام غیر موجب میں ہو اور مستسنہ مل ہو مذکور ہو یہ تین بات اگر کہا جائے تو اس میں دو اعراب پڑھ سکتے آپ ام ما قبل نشب بھی پڑھ سکتے اور ما قبل سے بدل بھی پڑھ سکتے ہیں مثال دے رہے ہیں نہ وہ جیسے ما جانی اہدن اللہ زیدن یافر و اللہ زیدن یافر اللہ زیدن دونوں پڑھ سکتے ہیں میرے پاس سوائے زید کی کوئی نہیں آیا اب وہ زید میں زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں ما جانی اہدن اہدن اللہ زیدن نشب پڑھ لیے نشب کی صورت میں اور اللہ زیدن بھی پاس سکتے ہیں اہدن سے بدل کی صورت میں اچھا اب مصنف یہاں پر مصنف جو ہے اب جو ہے ذکر کر رہے یہاں سے ایک اور ایراب کے بارے انہوں نے کہا تھا کہ چار قسموں پر ہے منصوب ہم نے پڑھ لیا اور جس میں بدل اور نشب دونوں اعتبار سے پڑھ سکتے وہ بھی پڑھ لیا اب تیسری صورت ہم پڑھیں گے جس میں جس میں ہوتا ہی ہے کہ عوامل کے اعتبار سے ہوتا تیسری صورت ہے وَإِن کَانَ مُفَرَّغًا بِئِن يَقُونَ بَعْدَ إِلَّا فِي قَلَامٍ غَيْرِ مُوجَبٍ وَالْمُسْتَثْنَ مِنْهُ غَيْرُ مَسْكُورِ کَانَ اعراب بِحَسَبِ الْعَوَامِلِ تَقُولُ مَا جَعْنِ إِلَّا زَيْدُ وَمَا رَأَيْتُ اس میں بھی تین شرط ہیں ٹھیک ہے مستثنہ مفرغ ہونا چاہیے آپ کہیں گے مستثنہ مفرغ کیا ہے مستثنہ مفرغ ہوگا کیا جس میں مستثنہ مِنْهُ ذِكْر نہ ٹھیک ہے اور دوسری بات اللہ کے بعد مستثنہ مفرغ ہو یعنی مستثنہ مِنْهُ مَسْكُور نہ ہو اللہ کے بعد ہو اعقلامِ غیرِ مُوجَبٍ یہ تین شرط اگر پائی جائے تو عوامل کے اعتبار سے ہوگا تو وہی کہہ رہے ہیں اگر مفرغ ہو اور اس طور پر مفرغ ہو کہ اللہ کے بعد ہو کلامِ غیرِ مُوجَبٍ میں ہو یہاں پر مستثنہ مِنْهُ 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 نہ ہو تو یہاں پر یہی مفرغ کے سمجھنے کہیں نہ کہیں تشریح کے طور پر ہو جائیں وہی کہہ رہے ہیں اس طور پر مفرغن میں بال آ دی تو اس کے بعد الگ سے اس کو بیان کرتے آپ کہیں نہ جسے ما جا آنی اللہ زیدن تو جا آنی عوامل عامل اس میں کہا جا فائل چاہیے اس کو تو زید کیا ہے مرفو ہے اسی طرح ما رعائی تو اللہ زیدن رعائی تو مفول چاہتا ہے تو زیدن مفول ہے وما مرارتو زیدن پہلے میں فائل ہے تو زیدن مرفو ہے دوسرے میں منصوب ہے کیوں رعائی تو کے مرفول کے بینا پر وما مرارتو اللہ بزیدن میں با حرف جر کے ویسے زیدن ہیں مجرور ہیں اب دیکھئے آئے کہہ رہے ہیں اب یہاں پر سے چوتھی سورت ہے آپ کی وائن کانہ کے بعد ذکر کریں گے تین سورتیں ہو گئے ٹھیک ہے اب چوتھی سورت سب کو لاش میں ایک منطہ وہ بیان کر دوں گا تاکہ آسانی ہو جائے وائن کانہ بعدا غیر سیوہ و سیوہ و سوہ و حاشا اندل اکساری کانہ مجرور ہیں کہیں اگر غیر سیوہ اور سوہ اور حاشا کے بعد ہو تو اکسر کے نزدک مجرور ہوگا ہے ان کا یہ کہنا کہ اکسر کے نزدک پھر سے اختلاف کی طرح پیشارہ کر رہا ہے اختلاف کیا ہے اختلاف یہ ہے کہ حضرت مبرت بہت بڑے نہوی ہیں یہ کہتے ہیں کہ حاشا جو ہے نہ حاشا کیونکہ حاشا کے بعد لائنہ اندل اکسر بولے ہیں ان کے نزدک حاشا جو ہے نا یہ فیل والا کام کر رہا ہے اور اس کے بعد والا منصوب ہوگا یعنی آپ حاشا کے بعد اگر زیدین پڑھیں گے تو حضرت مبرت ان کے مقلدین زیدن پڑھیں گے کیونکہ یہ جو وہ استرلال کرتے ہیں ایسی لئے ایسی لئے کوئی نہوی کچھ بیان کرتے ہیں بلکہ وہ استرلال کرتے ہیں استرلال دعا میں منقول ہے یہ کہ اللہم مغفل لی والی منصمیع دعائی حاشا 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 شیطان تو یہ شیطان تو اسی لئے یہ کہتے ہیں کہ شیطان جو ہم نصب ہوگا اس طرح سے دعا میں منقول ہے منقول ہے غالبا خیر وہ منقول ہونے کے ویسے یہ ایسا کہتے ہیں تو ان کے پاس ضلیر ہے اپنی خیر وہ اپنی جگہ بات تو خیر اکثر کے بعد یہ ہے کہ مجرور تو مجروری پڑھا گیا اور وہ جو غیر کا تو اے راب خیر آگے آرہا غیر کو پڑھنے غیر نہیں آسبر رہی ہے اور را کا اے راب آوامل کے اعتبال سے آگے اس کو ہم پڑھیں گے لیکن سوا جو ہے نہ سوا اس کو سوا بھی پڑھ سکتے ہیں دو لوگا تھے سوا کو سوا بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد سواوں نے یہ ممدودہ کے ساتھ ہے حاشا تو خیر حاشا اسی طرح پڑھیں اب یہاں تک بات سمجھ گئے اب اس کے مثال دینا ہے نہ ہوں جیسے کہ جان القوم جان القوم غیر زیدن و سوا یا سوا زیدن و سوا زیدن و حاشا زیدن حاشا کے بعد زیدن پڑھیں گے اور حضرت مبرد کے فعل کے مطابق زیدن پڑھیں گے لیکن خیر ہم کو مجروری پڑھنا ہے ٹھیک ہے مسنف نے جو اختیار کیا ہے وہی جو ہے درست زیادہ ہے اور اکثر کے نظر کیا یہ قول اب آگے یہاں سے غیروں کا عراب بیان کریں ہم نے چار جو عراب پڑھیں وہ میں دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ پر غیروں کا عراب جو ہے وہ واضح ہو جائے دیکھئے سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ مستثنہ اگر متشل ہو ٹھیک ہے اور کلام موجب میں اللہ کے بعد ہو اور مستثنہ منو بھی مسکور ہو کلام موجب میں اللہ کے بعد ہو مستثنہ منو مقدم ہو مستثنہ جو ہے مستثنہ منو سے پہلے ہو پھر سے اس کو دیکھ لیں کہ اگر متشل ہو کلام موجب میں اللہ کے بعد ہو اور مستثنہ منو پہلے ہے مستثنہ مقدم ہو مستثنہ منو پر تفریر میں اور خلا آدھا یہ سب جو ہیں خلا آدھا ماخلہ مآدہ لیسا لائکون کے بعد ہو تو منصوب ہو منفتے ہونے کے سورت منصوب ہو تو یہ ہوگی دوسرے اعراب ہم نے کیا پڑھا کہ اللہ کے بعد ہو کلام غیر موجب میں ہو مستثنہ منو مذکور ہو تو دو سورتیں نشب اور بدل دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں تیسری سورت ہم نے جو پڑھی یہ مفررہ ہو اور مستثنہ منو مذکور نہ ہو کلام غیر موجب میں اللہ کے بعد ہو تو عوامل کے اعتبار سے ہو بس یہ تینوں سورت اگر آپ کو سمجھ میں آگئے یاد ہوگئے تو اعراب آپ غیرہ کبھی صحیح سے پڑھ سکتے غیروں کبھی پڑھ سکتے اب یہاں سے غیروں کے بارے میں ہم پڑھیں گے اچھا یہ غیروں ہی کیوں ذکر کی غیروں کو ذکر کیوں کی ہیں تو غیروں کو اس وقت ذکر کی ہیں صرف کیونکہ اللہ کو ذکر کر چکے آپ تو چاہیے اس کے عدوات کو ذکر کر تو انہوں نے غیر روحی کو کیوں ذکر کیا کہہ رہے ہیں اس لئے یہ باقی جو ہے اس میں کئی تو حرف ہیں اب حرف جو ہے اعراب کو قبول کرتا نہیں ہے ٹھیک ہے اور باقی جو ہے جیسے خالہ آدھا ہاشا یہ فعال ماضی میں سے تو یہ تو مبنی ہی ہوتا ہے ماضی مبنی ہی ہوتی اب اس سے ماضی کے مبنی ہونے کے بنا پر اب اس سے عراب پر کوئی بحث ہی نہیں کریں گے اب کوئی کہ سیوہ کے بارے میں کیا کہیں گے تو اب اس کے بیان کی حاجت کچھ ہے ہے نہیں ہے کیونکہ یہ تو جو ہے آگے مجرور ہی دینا اب رہا لئیسہ تو یہ بھی افعال ماضی لا یکون یہ مزارے ہے تو اس کا عراب یا پھر رفع ہوگا عامل لفظیہ سے خالی ہونے کے بنا پر رفع ہوگا اگر مزارے جو ہے اگر نواسی جسم ہوگا جواز ان کے وجہ سے تو خیر باقی جو رہا وہ صرف غیر اس لئے اب غیر کو بیان کر رہے ہیں کیونکہ سب کا بیان لگ ہوئی چکھا تیرے وعلم واضح جان لیجئے کہ انہ اس کا جو عراب ہے وہ مستثنہ کے عراب جو آپ نے پڑھا اللہ کے باتے میں بھی اللہ تو اسی طرح اس کا بھی عراب اسی طرح کیا مطلب ابھی میں نے بتا دیا کہ اگر کلام موجب ہو اللہ کے بعد ہو مستثنہ اور مستثنہ پہلے ہو مستثنہ منو سے یا منقطع ہو یا پھر کیا ہو اگر اللہ کے بعد کلام غیر موجب میں ہو جس میں نہیں استفام وغیرہ ہو تو دو صورتیں ہیں اور اگر کلام غیر موجب میں مستثنہ میں ہو مذکور نہ ہو یعنی مفرر ہو تو پھر اس کو عوام ان کے اعتبار سے پڑھتے ہیں تو اسی طرح غیر کا بھی عرب ہوگا چلے اس کو پریکٹیکل سمجھ جیسے جان القوم غیرہ زیدن وغیرہ حمار جان القوم جان میں نفی نہیں استفام نہیں تو کلام موجب ہے ٹھیک ہے اب تو اللہ کے طرح عرب تو اللہ یہاں تھوڑی نہ آئے گا تو خیر اللہ کے بعد وہاں جو قید ہے وہ اپنی زید اور حمار سے تو آلیڈ پہلے پر منصوب ہوگا تو کیا پڑھیں جان القوم غیرہ زیدن وغیرہ حمار ایک مثال پڑی ہوگی یہاں پر کیا ہے کلام غیر موجب ہے نا ما جو ہے نفی ہے نا تو کلام غیر موجب اور مستثنہ من کیا ہے وہ مسکور ہے لیکن کیا ہے یہ بعد میں ہے تو اس میں منصوب یعنی دو طرح سے پڑ سکتے ہیں معاف کیجئے نا یہاں پر یہ مستثنہ منقطع کی مثال ہے ٹھیک ہے اب اسی طرح آگے دیکھیں مستثنہ منقطع ہے نا یہاں پر جو ہے یہاں پر یہ ہے یہ بھی عامل کے اعتبال سے اور دونوں صورتیں ہو جائے دیکھیں اس میں آپ نصب بھی پڑ سکتے ہیں کیونکہ یہ کے اندر جو ہے کلامیں غیر موجب ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں مستثنہ منو بھی کیا ہے مذکور ہے احاد اس صورت میں دونوں صورتیں ہم نے پڑی تک دونوں طرح سے پڑ سکتے ہیں اس طرح کے دیکھیں مجان غیر زہد یہاں پر مستثنہ منو مسکون نہیں اور کلام غیر موجب میں مستثنہ منو مسکون نہ ہو یہ سب مستثنہ متشل کے مثال ہیں یہاں پر غیر زہد عامل کے اعتباس ہوگا اور عمل ما جا ہمیں فیل کر رہا وہ غیر خائل بنے گا خائل کے اعتباس اس پر اعراب ہوگا تو غیر مار آئیتو میں مفہول چاہتا تو غیر رہے گا مار آئیتو غیر زہد باہر جر عامل کے اعتباس ہوگا کیونکہ یہ کلام مفرر ہے مستثلہ مذکور نہیں ہے اور کلام غیر موجب یعنی کلام مفرر ہے مستثلہ مذکور نہیں ہونے کے ویاسے اور کلام غیر موجب تو اس ویاسے یا پر عامل کے اعتباس ہوگا عامل ہونے کے لئے مفر مفر ہونا چاہئے اور کلام غیر موجب ہونا چاہئے اور وہ شد یہاں پائی جاری اب کہہ رہے وَعَلَمْ أَنَّا لَفْزَتَ غَيْرَ مَوْدُوَ عَتُ لِسْشِفَتِ اور واضح رہے کہ لفظِ موغ غیر یہ شفت کے لئے وضع کیا گیا ہے لیکن کبھی استثناء کے لئے بھی استعمال ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی کبھی استثناء کے لئے نہیں مغائرہ کے معنی یعنی مغائر کے معنی یسے مَرَتُ بِرَجُلِن مَرَتُ بِرَجُلِن وَقَئِرَ زَائِدٍ زَائد کے لئے وَقَوْلِ اے گیسی کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی بِوَادِن غَيْرِ دِ زَرْحِين تو اب یہ جو غیر جو عمل کریں گا یعنی اللہ جو استثناء استثناء جو کرتا ہے غیر شفت کے اعتبار سے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے اصر ذات کے اعتبار سے کبھی ہوتا ہے یا شفات کے اعتبار سے تو یہ الگ الگ طرح سے اس میں تقسیم کی جاتی ہے پھر خیر وہ بحث لمبی ہو جائے گی تو آپ اتنا جانے ہیں کہ اس کو وضع تو کیا گیا شفت کے لئے لیکن کبھی استثناء کے لئے استعمال ہو جاتا ہے جیسے کہ لفظ اللہ بھی جو ہے استثناء کے لئے لیکن کبھی شفت کے لئے بھی استعمال ہو سکتا ہے جیسے کہ لفظ اللہ جو ہے یہ استثناء کے لئے لیکن کبھی کبھی شفت کے لئے استعمال ہو جاتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان اگر آسمان و زمین کوئی معبود ہوتا اللہ کے علاوہ تو ضرور فساد ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھئے یعنی کی غیر کا معنی یہاں پر آ رہا ہے صفت کا معنی یعنی لا فساد آتا تو ضرور فساد ہوتا یہاں پر غیر کا معنی یعنی استثناء کے لئے اصل میں اللہ کے وضع کیا گیا لیکن یہ کبھی صفت کے لئے باستعمال ہو جاتا ہے یہ بتانا تھا اے غیر اللہ جیسے کہ آپ بھی کہتے ہیں ہم لوگ بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو یہاں پر مراد کیا ہے غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو یہی تک آج کا سبق پورا ہوا اور اگر کہیں پر ایسا رہا کیونکہ چیپٹر یہ سمجھانا تو ہم مشکل ہوتا ہے اور تو کہیں پر ایسا رہا کہ کوئی بات اگر مجھے اس سے چھوٹی ہو انشاءاللہ اس کو ریپیٹ کر کر دیا جائے گا السلام عليكم و رحمت الله و رحمت الله السلام عليكم